نمشکر دوستوں کیسے ہیں آپ سواگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں کیا دوستو آپ نے کبھی اپنے گزانیا فلاور پلانٹ سے سیڈ کلیکٹ کیے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے گزانیا فلاور پلانٹ میں جب فل ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس میں سیڈ بنتے ہیں اگر نہیں دیکھا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے کہ ہم جو ہیں گزانیا فلاور پلانٹ کے جو سیڈ رہتے ہیں انہیں کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوستو میرا گزانیا فلاور پلانٹ میں جو فلاور رہتا ہے کھلنے کے بعد جب بھی ڈرائی ہو جاتا ہے سپینٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کو چیک چور کرتا ہوں تو اس میں جو ہے دس بیس پرسنٹ جو ہیں سیڈ ہمیں مل جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سیڈ نہیں ملتے ہیں ہمارے میری گولڈ پلانٹ کی طرح تو جتنا بھی سیڈ ملتا ہے میں وہ کلیکٹ کر لیتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو میں نے کافی سارے اپنے گزانیا فلاور پلانٹ کے سیڈ کلیکٹ کر لیے ہیں تو دوستو جتنا بھی سیڈ ہمیں ملے ہمارے ونٹر سیڈ کے کسی بھی فلاور پلانٹ سے تو وہ ہمیں کلیکٹ کر لینا چاہیے تاکہ نیکسٹ ونٹر سیڈ آنے سے پہلے ہم جو ان سیڈ کو بیز کر جو ہیں پلانٹ تیار کر سکے اور ہمیں جو ہے ہر سال بیز خریدنے نہ پڑے تو چلی ہم جو اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرا گزانیا فلاور پلانٹ آج دوستو بادل ہو رکھیں صبح سے بوندہ باندھی بھی ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہیں گزانیا کے فلاور بلوم نہیں ہوئے ہیں جو بھی بلوم ہونے کی سٹیج میں ہیں وہ بلوم نہیں ہوئے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں گزانیا کے جو فلاور ہیں جب سن لائٹ ان کے اوپر پڑتی ہے تب ہی جو ہیں بلوم ہوتے ہیں سن لائٹ کے بینہ یہ جو ہیں بند ہی رہتے ہیں تو اس لئے آج یہ فلاور بلوم نہیں ہوئے بند ہیں تو دوستو میں نے جو ہے اپنے اس گجانیا فلاور پلانٹ سے پہلے بھی کئی بار جو ہے سیڈ کلیکٹ کیے ہیں آج پھر سے کروں گا تو دوستو جب بھی میرا فلاور جو ہے گجانیا کا ڈرائی ہو جاتا ہے سیڈ پورڈ میں سیڈ بن جاتے تو میں انہیں کلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس کا سیڈ ہے تو یہ جو سیڈ رہتا ہے دوستو اس میں دانہ رہتا ہے ایک چھوٹا سا اگر روئی کے جیسے بلکل ہی تو وہ سیڈ نہیں ہیں لیکن اگر آپ اسے اس طرح سے ہتیلی پر رکھ کر اس طرح سے رکڑیں گے تو اس میں دانہ بنے گا دانہ محسوس آپ کو ہوگا میں ابھی آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں تو دوستو جب بھی فلاور ڈرائی ہو آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سیڈ نہیں ملیں گے آپ کو جو ہے دس بیس پرسنٹ اس میں سیڈ پورڈ میں کچھ سیڈ جرور ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس روئی کے اندر سے اس طرح کا دانہ نکلا ہے تو یہ دوستو گزانیا فلاور پرانٹ کا بیج ہے سیڈ ہے تو اس طرح سے اگر روئی سمیت ہی اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو روئی کے سمیت ہی سیو کر لیجئے کوئی دکھت نہیں میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے جو اوپر روئی سے لگے تھے روئی ٹائپ کے وہ میں نے ہٹا کر اگر آپ کو بیج نکال کر دکھایا ہے تو ابھی میں جو اور نکالتا ہوں تو یہاں پر بھی دوستو ایک جو ہے ڈرائی ہو چکا فلاور پلانٹ ہے ہمارا سیڈ پورڈ جو پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے تو ہم نے جو ہے اس طرح سے اس کے جتنے بھی روئے سے وہ نکال لینے ہیں نکال لینے کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا دس بیج پرسینٹ ہی جو ہے سیڈ ملتے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح سے رف کر کے دیکھیں انگلی سے جو ہے اس طرح سے رگٹ کر دیکھیں جس میں بھی سیڈ ہوگا وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا دانے جیسا اس میں دوستو سیڈ ہے باقی جو میں نے فیک دی ان میں نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں گے ہتیلے پر رکھ کر تو آپ کو جو محسوس ہو جائے گا اس میں سیڈ ہے اس میں بھی ہے دوستو سیڈ اس کو بھی میں جو ہوں ادھر سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں تو دو سیڈ جو ہیں نکل آئے ہیں ایک سیڈ پورٹ سے ابھی اور ایک ضروری بات دوستو جس جو بھی سیڈ بنتا ہے سیڈ پورٹ میں وہ زیادہ تر جو ہے پہلے ہی خود با خود ہی نکل کر بہار آ جاتا ہے سیڈ پورٹ میں سے تو میں اس کو بھی چھیل کر دکھاتا ہوں اوپر کے دوئے ہٹا کر تاکہ آپ کو جو کنفرم ہو جائے کہ واقعی جو ہے سیڈ ہوتے ہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی جو کچھ اسی طرح کا بیز نکلا ہے روئے سے ہٹانے پر حالانکہ روئے میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے ہٹا رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان کو ہٹانا ہم جو ان کو سیو کرنے کے لئے جو لوک والی پولی تھی ناتی ہے چھوٹی سی اس میں آپ جو ان بیز کو ڈال کر جو ہیں لوک لگا کر جو ہیں رگ دیجئے اور جو ہے نیکسٹ سمر سورپنٹ سیزن کے بعد جو ہے انٹر سیزن شروع ہونے سے پہلے آپ ان کا بیز بیز دیجئے تو دوستو اس طرح سے آپ جو اپنے گزانے فلاور پلانٹ سے جو ہیں سیڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی سیڈ ملے اتنا آپ کلیکٹ کر لیجئے آپ کو نیکسٹو انٹر سیزن میں جو خریدنے کی جوٹ نہیں پڑے گی اور آپ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی مٹی میں بھی جو ہے کافی سارے جو ہیں سیڈ بکھرے ہوئے ہیں حالانکہ دوستو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا ہے جب بھی سیڈ پورڈ میں سیڈ بنتا ہے وہ زیادہ تار پہلے ہی جو ہے نکل کر باہر آ جاتا ہے تو کافی سارے سیڈ جب بھی گر جاتے ہیں اس کی مٹی پر یا پھر پلانٹ میں کہیں بھی کو اٹھا لیتا ہوں تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہیں جو ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے فلاور پلانٹ کے سیڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیوم بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیوم کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس ور واچنگ ہیپی گارڈنگ